السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو بھئی آج ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہماری نوملی گھر پہ شام کی کیا روٹین ہوتی ہے شام کے ٹائم پہ ہماری کیا ہی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے دن کا جس میں موسٹ او دا ٹائم ہمات گھر پہ نہیں ہوتے زیادہ در گھر پہ نہیں ہوتے کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ آفیلیبل ہو آج بھی کچھ ویسا ہی سین تھا کہ گھر پہ نہیں تھے بس ہم ماں بیٹا ہی گھر پہ کہہ لیتے تو ہم نے سوچا بھی کیا کیا جائے کیا کیا جائے کافی عرصے تک ہم لوگوں نے جو ہے وہ بھی سر توڑا ہے بیٹھ کر آرام کیا ہے سکرولنگ کیا ہے ٹی وی دیکھا ہے جب کوئی بجے ہیں شام کے چھے اس کے بعد میں نے سوچا بھی اب کیونکہ آیان کی طبیعت بھی دو تین دن سے بہت زیادہ کوئی ٹیک نہیں تھی اس کو زکام ہوا واتہ کھانسی ہی ہوئی تھی یا کوئی ایسی تھنڈی گرم چیز کی اتنی زیادہ کوئی اس کے اوپر کبھی پرہیز نہیں کی لیکن بچوں کے معاملے میں کرنی پڑتی ہے ذرا سی آپ کی بد احتیاطی ہوتی ہے بے احتیاطی ہوتی ہے اور بچہ بھی مار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوئے کہ بھائی صاحب نے جو ہے وہ پچھلے دنوں میں اپنے انلاوز کی طرف گیوی تھی وہاں پہ کورڈرنگ کا پورا ایک گلاس پورا اس نے پی لیا ہے شاک شاک میں آ کر اس کے بعد بس اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تو آج جہی مسئلہ تھا اس کو کیا کھلاؤں کیا کھلاؤں چوری کھلانے کی میں ٹرائے کی تھی اس نے نہیں کھائی تھی تو آئی ڈیسائیڈڈ بھی شامی میرے پاس بنے پڑے ہیں اس کو میں سینڈویچ انسٹنٹ سا بنا کر کھلا دے تو یہ بہت شاک سے وہ کھا بھی لیتا ہے اچھے یہ بہت ہی مزے کی اور سمپل سی ریسپی ہیں ان شامیوں کی آپ کے پاس آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے میں نے شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ کے چنے کی ڈال لینی ہے اس کے اندر آپ نے چکن ڈالنا ہے اس کے اندر ہری مرش ڈالنی ہے دھنیا ڈالنا ہے پودینا ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے کوئی ایکسٹرا انگریڈینٹ آرٹیفیشل سپائسز ایون میں ریڈ مرش تک اس کے اندر ایڈ نہیں کرتی صرف اور صرف ہری مرش ایڈ کرتی ہوں طبیعت اس کی زیادہ خراب تھی اس وجہ سے میں نے اس کو شرف ٹاپ کے اوپر بٹھایا تھا اپنے پاس اس لئے آج یہ بہت زیادہ کھیل بھی نہیں رہا تھا نیچے میں خود بھی نہیں اس کو شیئر رہی تھی یہ بیس طریقہ ہوتا ہے ہماؤں کا کام کرنے کا مجھے زیادہ بھی جارہا ہے تنگ کر بھی نہیں رہا تھا مجھے بیسے بھی کم بھی تنگ کرتا ہے اپنے اباجان کوئی زیادہ تنگ کرتا ہے تو بھئی سیمڈیچ میں نے بنا لیا تھا اس کا اب میں سوچ رہی تھی بیٹھ کر اس کو کھلاؤں جو ایک اگلا جو ہے صحیح پورے کا پورا مہام ہوتا ہے مہام اس لئے ہوتا ہے کہ یہ اباجان پہ گئے ہیں اپنے اس معاملے میں اس کو سکرین کی کوئی اتنی ڈکشن ہے نارمال ڈیس کے اندر نہیں سارا جن اس کو سکرین نہیں چاہیے ہوتی کہ مجھے ممبائل چاہیے یا میں نے کوئی کارٹونز دیکھنے ہیں اور فل آن اس ٹائم پہ چارج موڈ میں مستی موڈ میں آیا ہوا ہوتا ہے اس نے کوئی چھلانگے لگانی ہوتی ہے بیٹھ کے اوپر اس نے رنوے بنایا ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کو پتہ لگیا ابھی میں اس کو ریکارڈ کرنی ہوں تو اس کی پوری کوشش تھی جیسے بچہ میرا فل اس فارم میں ایکٹیو ہوتا ہے جیسے کیمرہ سامنے سٹارٹ ہو گئے اس کے پوز سٹارٹ ہو جاتے اور اس کے ایکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ ٹکر بیٹھ کر اس کو پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا کھلا دوں آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے نوملی بہت سی مدد جو ہوتی ہیں وہ کمپلین کرتی کہ ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے ہمارا بچہ کھانے میں بہت نقرے کرتا ہے اس کی صحتیم بنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ اس کی ریئے ریزن ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی جتنی بھی آپ کی ویزی روٹین ہے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اپنے بچے کے لئے نکالنا ہی پڑتا ہے چاہے دن کے تینوں ٹائم کے اندر میں نے اس کی روٹین بنائی ہے پروپر کے تین ٹائم کھانا آپ نے اپنے بچے کو لازمی طور پر کھلانا ہی کھلانا ہے آپ اپنے بچے کی روٹین جس طریقے سے سٹ کریں گے وہ بالکل اس طریقے سے اس چیز کو کیچ کرے گا اور اڈپٹ کرے گا تو میں نے وہ دن کے جو دس سے پندرہ منٹ ہے تین وقت کے وہ لازمی نکال لیں اس کو کھانا کھلانے کے لئے اس ٹائم میں نے کوئی کام نہیں کرنا اس ٹائم پر میری اور کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی ساتھ میں کوئی اور کام چھیڑا ہویا ساتھ میں اس کو کھانا کھلا دو ایسا ہرگز بھی طور پر نہیں ہوتا بچہ خود سے اتنا لاپروہ ہوتا ہے اگر آپ بھی اس معاملے میں لاپروہ ہی کریں گے تو وہ خود بخود ہی کھانا چھوڑ دیتا ہے بچے اس ایج میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے بھاک کر بھی آپ کو ان کے موں میں نوالا ڈالنا پڑے تو آپ کو کھلانا چاہیے بچوں کو اسی ایج میں عادت پڑتی ہے اگر اس ایج میں وہ اس چیز کی عادت نہیں مناتے تو وہ دوبارہ کبھی بھی وہ کھانے کی پراپر روٹین ان کی نہیں بن پاتی اینیویز کھانا اس نے اب کھا لیا تھا اس کے اندر نجا سپیڈی جیچے میں نے آپ کو بتایا کہ انرجی آگئی تھی بیٹو کو ہم نے رنوے بنا لیا ہوتا یہاں پہ پورا فارورڈ اور بیک ورڈ کنڈیشن میں یہ جوگ کر رہا ہوتا ہے میری جان کوئی ہلک میں اٹکی بھی ہوتی کہ یہاں سے گرنا جائے لیکن اب خیر مجھے عادت ہو گئی اس چیز کی کھانا اس نے کھا لیا تھا ٹائم بھی کافی ہو گئی تھا لیکن حماد اب تک نہیں آئے گی تھی تو میں نے خاموشی سے اس کو اپنے ساتھ لٹا لیا اور ہم دونوں جو ہیں وہ بیٹ کر اس کے ساتھ میری بھی مجبور یہی تھی کہ میں بھی کوکو میلن دیکھنے لگئی تھی صحیح کوئی اس قسم پہ کچھ شرافت کی تصویر لگ رہا تھا پتہ نہیں طبیعت غراب تھی اس وجہ سے یا ویسے ہی اس کو زیادہ اچھا لگ رہا تھا یا سکون آ رہا تھا لیٹ کے اس کی آج مستی کی تعداد ویسے تھی لیکن پہلے کی نسبت توڑی تھی کم تھی اور بس یہ سکون صرف اتنے ہی دیر کے لیے وہ آٹومیٹک کار نہیں ہے اس کو چابی دے کر آپ چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی بلکل ویسا ہی ہے اس ٹائم پہ لگ رہا تھا جیسے اس کو چابی دے کر کسی نے چھوڑ دیا ہے بغیر سٹاپ لگا ہے بغیر بیک کیر کے یہ آگے بھاگا جاتا ہے چلے بھی اب ہمارا ملاب ہو ہی گیا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے اس کو سلانا تھا کھانا اس کا ہو گیا تھا تو کھانا سلانے سے پہلے میں نے اس کو تقریبا دس پندرہ منٹ پہلے پہلے میڈیسن دے دی تھی اور ایک فیٹر دودھ کا اس نے اس ٹائم پہ لازمی پینا ہوتا ہے میں تک کوشش کرتی ہوں کہ تقریباً آدھا پونا فیٹر تو پورا نہ دوں سردیوں کے اندر یا ویسے بھی نوملی میری روٹین ہوتی ہے کہ بچے کو سونے سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً مغرب کے ٹائم پہ آپ فیٹر دیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو فیٹر کی عادت نہ ڈالیں سارا دن جتنا مرضی آپ دودھ پیلائیں لیکن رات کی جو دودھ کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو بھی بے سکون رکھتی ہے اس کی بھوک کے لحاظ کے بھی اور اس کے ڈائپر چینج کے لحاظ سے بھی اور بچے کو بھی تو اس بیٹر کہ آپ اس کے روٹین کو ڈیر ٹائم کے اوپر سیٹ کریں انسٹیڈ اف نائٹ اینیویز آفر دیس جب ہم لوگوں نے سوسنا تھا کہ بھی آج کھانا کیوں بنانا ہے کھانا بنانے کے معاملے میں آج میں اس وجہ سے ریلیکس تھی کیونکہ آج ہمارا کھانا گھر پر بنانے کا موڈ نہیں تھا اس کے بیچے بھی ایک ریزن تھی کہ ہماری ایک ٹریٹ جو تھی وہ پینڈنگ تھی ہے from one side of my friend not my friend ہمادھ's friend ہمادھ کے ایک فرینڈ کی ایک ٹریٹ پینڈنگ تھی ہمارے اوپر جو تقریبن اس کو پینڈنگ ہوتے 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 کیونکہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پلان بن جاتا تھا آیان کا بردے آگیا میں نے کالج کی پارٹی آگی پھر ہمارا اٹوبا کا ویزٹ آگیا پہ در پہ تو کوئی تین سے چار بھی کچھ چیز کو گزر چکے تھے مطلب ہم سے زیادہ جس بندے نے ٹریٹ دینی تھی اس کو اس چیز کا انتظار تھا تو پھوی فائنلی ڈیسائیڈ چلے بھی اس کو آج کے ٹائم پر فکس کر لیتے کہ most probably ویکنڈ بھی تھا اور آج آیان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی جس وجہ سے میں نے بھی اس کو ٹائم دینا تھا اور ہمار بھی سارا دن گھر پہ نہیں تھی اور میں کچھ بنا بھی نہیں سکی تھی تو بھی ایکشلی آس کھنکے بھی جب بھائی جان چلے بھی اس کو آج کے دن پر فکس کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کوئی صحت و تندرسری دے زندگی تندرسری دے اور لمبی دوستی ہیں نصیب کرے ایسے دوستوں کو ایسے سخی قسم کے دوستوں کو میں تو کہتی ہوں مطلب بہت اچھے انسان کمالیا کے اندر دو سے تین ہی تو مشہور ریسٹورنٹ ہیں جن کا کھانا تھوڑا سا مطلب تھوڑا نہیں کافی اچھا ہوتا ہے کھانے کے معاملے میں تو انہوں نے آرڈر کیا کیا تھا بھی بار بی کیو آرڈر کیا ہوا تھا جس میں ملائی بوٹ ہی تھی سا پھر فرائد رائز رائسنگ کے اندر جو ہے اگر میں باہر سے آرڈر کرتے ہیں میں پریفر کرتے ہوں کہ بریانی کے بجائے فرائد رائز ہی آرڈر کیے جائیں گو کہ تھوڑے لائٹ بیٹ سے ہوتے ہیں اور اچھے سے کھائے جاتے ہیں اور کمالیا کے اندر بار بی کیو تو ہم میرا جو ہے وہ فرم ساہی وال بروس is all time favorite anyways this was the end of the day after having dinner we will go to sleep thank you so very much for watching kindly like my video subscribe my channel and share this with your friends to Allah peace bye